بنایا تھا آلیہ کا ہے قیزہ پاکستان بنایا تھا نار رسال بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من بسانی یفقه قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ لذی شرفنا بالاسلام و کرمنا بالایمان و اعطانا الباکستان و السلاة و السلام و على حبیبه سید الانس والجان و على آلہ و اصحابه فی کل حین و آن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لالآخیرہ خیر لک من الاولا و لسوف یعطیك ربک فترضا صدق اللہ العزیم یا آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ خوش شافوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر خلق کلی ہیم منظم ان شریخ فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسینی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی امامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر خلق کلی ہیم ٹوٹے تھے جو ستارے فارس فارس کے آسمان سے ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہہ کشان سے وحدت کی لے سنی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اللہ تبارک وطعالہ جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظہ ما شانہ وجلہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حانی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و بارک و سلم کہ درباریں گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد بڑا ہی خوبصورت منظر ہے آپ حضر آج کو بھی خوبصورت لگ رہا سٹیج دیکھو تو سٹیج خوبصورت سٹیج پہ بیٹھے ہوئے چہرے دیکھو تو وہ چہرے خوبصورت یہ سامنے فارغ التحصیل علماء کرام مفتیان کرام دیکھو یا پورے مجمع میں پل ڈال کے اندر دائیں بائیں سیڑیوں کرسیوں پر کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھینی بھینی پیاری پیاری واہا واہ بڑی توجہ سے سننے والی چند تحقیقات ہیں اور یہ چونکہ ساری تحقیقی ہو سکیں گی مگر اکامت دین میں ہم انشاءاللہ سلسلہ وار سب کچھ پیش کریں گے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے ختم بخاری شریف ہے عقیدہ توحی سیمینار ہے اور پاکستان زندہ باد کانفرنس حقیقت میں ایک ہی مضمون ہے یہ علماء کرام صاحب نے بیٹھے ان کی زیادہ ڈیوٹی ہے یہ فیس بوک کی طرح متوجہ نہ ہوں بلکہ فیس کی طرح متوجہ ہوں اور ادھر بھی دائیں طرف کوئی ایسی قیم اگر ہے تو وہ بند کریں وہ در قسم یہ دیکھتے ہیں ہاں میں نے جو آیت کریمہ پڑی ہے اسی سے پاکستان زندہ باد کانفرنس اور پورے مضمون کو انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں مسند امام احمد میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہت بڑے مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اور یقیناً اس مشاہدے کا ایک حصہ بڑا میراج کی راب سے بھی متعلق ہے اور ہم جو بیٹے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا بلزتوں بھرا تعلق اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جہاں میں بیٹا ہوں یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑھتی رہی ہے اور بڑھ رہی ہے تو پھر نیند کیسے قریب آئے مسند امام احمد بن حنبل بائیس ہزار سات سو چپن نمبر حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل زبا لیل ارض کہ رب زل جلال نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا فرعیتو مشارقہا و مغاربہا جب رب نے میرے لیے زمین کو سمیٹا تو میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے ایک مشرق یا ایک مغرب نہیں مشارق مغارب اس کا مطلب ہے کہ میں نے زمین کا چپا چپا دیکھا تو کیا اس چپے میں لاہور اور لاہور کا یہ موچی باق کا گراؤنڈ نہیں تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں اِنَّ اللَّهَ زَوَالِ الْأَرْضَ فَرَعَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اس کی شرعہ کے اندر المفہم میں امام قرطبی نے یہ لکھا اے جامعہ آلی کہ رب زلجلال نے ساری زمین میرے لیے جمع کر دی یعنی اس طرح ایک پھیلی ہی چیز کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے اور ریڈیوز کر کے پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے تو یہ دونوں طریقوں سے پوری زمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی اور یہ محض ایک بات ایک واقعہ نہیں ہے امام قرطبی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ظاہر و حاز اللفظ یقتدی ان اللہ تعالی قوی ادرا کا بسارہی کہ رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بسارت کو وہ قوت عطا فرما دی کہ جو کائنات کا ہر ہر چپا دیکھ لیتی ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب دیکھے تو بہار میں مشرق خزاں میں مشرق گرمی میں مشرق سردی میں مشرق یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بدلتی رہتی ہے غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے روح زمین پر ایک ایک اچ پر مشارق مغارب کا وقت آتا ہے مثلاً اس وقت کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے کہیں سورج غروب ہو رہا ہے اس کے اگلے لمحے کہیں طلوع ہوگا کہیں غروب ہوگا اس کے اگلے لمحے کہیں طلوع ہوگا کہیں غروب ہوگا تو پوری دنیا کی اندر ایک ایک چپے کے لحاظ سے مشارق اور مغارب موجود ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دنیا میں جس کونے میں تم بسو یہ یاد رکھنا تمہاری لعائشیں بھی میرے سامنے ہیں تمہارے جلسے بھی میرے سامنے ہیں تمہارے کھیت کھلیانوں کی جگہیں تمہارے بسلے تمہاری مسجدیں یہ سب کچھ میرے سامنے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب سلجلال نے یہ ایک خصوصی میرے لیے احتمام کیا مشارق مغارب دیکھنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی وہ کیا خوشخبری تھی یہ صحیح مسلم شریف سرکار فرماتے ہیں ان امتی سیبلو ملکوہا مازو بے یلی کہ رب زلجلال نے ساری زمین کے آخری کناروں تک جب مجھے مشرف و مغرب دکھا دیا تو ساتھ رب نے فرما دیا کہ محبوب یہ آپ کی امت کی حکمرانی کا مقام ہے دنیا کے آخری کنارے تک تمہاری امت کی حکومت ہوگی اور امت کا راج ہوگا زمین کی حکمرانی زمین پر اقتدار اللہ کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق یہ وہ خوشخبری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے عطا کی تو جب مغرب کا آخری کنارہ دیکھا اور مشرق کا آخری کنارہ دیکھا تو کیا اس میں سرزمین نے ہند نہیں آئی کیا اس میں برے صغیر نہیں آیا کیا اس کے اندر خطہ کشمیر نہیں آیا کیا اس کے اندر دلی اور اس کے مضافات نہیں آئے تو نبی اکرم نور جسم شفیع بازم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں نے جیسے پوری کائنات دیکھی ایسے ہی میں نے سرزمین ہند کو بھی دیکھا اور مجھے رب نے بتایا یہ پتوں کے پجاریوں کی سرزمین نہیں یہ مدینہ کے تاجدار کے غلاموں کی حکومت کی زمین ہے یہاں تک کہ تبرانی نے موج میں آفت کے اندر اس آیت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑی اس کے شان نزول کو بیان کیا دیکھئے ہم اس آیت سے سرکار کے میراج کو بیان کرتے ہیں محفل میلاد کو بیان کرتے ہیں ہر حق جلسے کو بیان کرتے ہیں درود و سلام کی محافل کی قبولیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی آیت کی اندر خصوصی مضمون کہ جس کے لیے اس کا نزول ہوا تھا وہ بھی تو دیکھئے تبرانی موج میں آؤس حدیث نمبر پانچ سو بہتدر ان علی ابن عبداللہ ابن عباس ان ابھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرد علیہ ما ہوا مفتوح الامتی بعدی میرے سامنے قیامت تک میری امت نے جو جو علاقے فتح کرنے تھے وہ رب نے سارے رکھ دیئے جتنی بھی فتوحات ہونی تھی جتنے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا نہرانہ تھا میرے پسال کے بعد جتنے مزید مارک اور غصوات ہونے تھے اللہ نے سب مجھے دکھا دیئے اب اس دکھانے میں مجاہد کی لذت کتنی ہے آج دیکھو جس وقت پاکستان کی حدود میں انڈیا کا تیارہ داخل ہوتا ہے اسرائیل حیران ہے کہ ہمارا میزائل تو نشانے سے ہٹتا ہی نہیں لیکن پاکستان کی حدود کے اندر اسے نشانہ ملتا نہیں اور حسن صدیقی پڑتا ہے اور چند منٹوں میں اس نے زمین پہ گراتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس ضرب کو جو پاکستان نے انڈیا کو لگائی ہے سرکار نے اس کی خبر سنائی ہے کہ میرے سامنے ہر فتح ہونے والے علاقے کو پیش کیا گیا تو پھر غازی بھی پیش ہوا مجاہد پیش ہوا فوجی پیش ہوا پاکستان کی ترحق پہ کھڑا ہو کر ٹھٹھٹھٹی راتوں میں پہراتے نے والا بھی نگاہ نبوخت کے نیچے کھڑا ہے اس لیے بھٹوں کا پجاری بدل ہو جاتا ہے اور مدینہ کا منگتا اپنے نشان کو پورا کر کے دکھاتا ہے اور یہ دنیا داری نہیں اب دیکھئے یہ کتنا دین کا مرکزی کام ہے سرکار فرماتے ہیں جب میرے سامنے ساری فتح ہاتھ رکھی گئیں ہر ہر مجاہد اس کی تلوار اس کا گھوڑا اس کا ٹینک اس کا تیارہ اس کی بندو اس کی گھولی تو کیا ہوا سرکار فرماتے ہیں فسر رنی یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت کے دلیل شید انہیں رب نے کتنا جوشے جہاد دیا ہے کہ میرے ظاہری حیات کے بعد بھی کافلہ رکا نہیں اور پوری دنیا پر تھاک بیٹھ گئی ہے سرکار فرماتے ہیں میں مسکر آ رہا تھا کہ جبریل آ کے یہ فرمانے باری سنا رہے تھے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْاُولَىٰ کہ محبوب صرف حجاز ہی نہیں پوری کائنات پر ہر دن جو بعد میں آئے گا تمہارا ہر لمحہ پہلے سے خیر ہوگا کیسے کیسے آپ کی امت کی زمین بڑھتی جائے گی زمین بڑھے گی تو مسجدیں بڑھے گی مسجدیں بڑھے گی تو آزانیں بڑھے گی آزانیں بڑھے گی تو تمہارا چچا بڑھے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْاُولَىٰ یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک کی فتوحات کے بیان کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر تفاصیل میں تفصیل اپنِ جریب کو دیکھو تفصیل درہ منصور کو دیکھو تفصیل کرتبی کو دیکھو تو یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے اندر بھی واضح طور پر نظر آئیں گی یہ دیکھو تفصیل ابنِ جریب تیسوہ پارہ اس میں واضح لفظ موجود ہیں اور جو ساتھ والی آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا محبوب اتنا تمہیں تمہارا رب دے گا کہ تمہاری خوشی مزید پڑھتی جائے گی اس کے اندر کیا کیا ہے یہ دیکھو یہاں بھی حضرت اللہ بن عباس کہتے ہیں اُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى اُمَّتِهِ مِنْبَاتِهِ کَفْرًا ایک ہوتا ہے کفر ایک ہوتا ہے کفر کفر کہتے ہیں بستی کو کفر کہتے ہیں ویلج اور کریا کو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رب زرچلال نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مثال کے بعد آپ کی اُمت نے جو جو ملک فتا کرنے تھے وہ سارے دکھائے اور دکھانے میں کیسے دکھائے یہ نہیں کہ نقشہ یہ پاکستان کا نکتہ ہے یہ کشمیر کی جگہ ہے نہیں نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کفرن کفرن رب نے تو مجھے ایک ایک دیرہ دکھایا ایک ایک گاؤں دکھایا ایک ایک دہاں دکھایا ہر چیز رب زرچلال لے میرے سامنے کر دی چونکہ اس وقت ابھی خواب تھا اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہتے ہیں میں کچھ ہو رہا تھا فَأَنْزَلَ اللَّهُ اتنے میں جبریل جی آیت لے کر آگئے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اے حبید ابھی اللہ کی طرف سے آپ پر عطائیں ہوتے جائیں گی اور علاقے کے علاقے ملکوں کے ملک فتح ہوتے جائیں گے فَتَرْضَا یہاں تک کہ آپ رب کے اس فضل پہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اپنی خسنودی کا اظہار فرماتے جائیں گے اب دیکھو یہ پہلی تفسیر ابنِ جریل تفسیرِ ماسوس اس کے اندر بھی واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا اور تفسیر کرتبی میں یہی بات کتنے واضح انداز میں ہے اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا مفتوہم من امتی ہی فَسَرَّ فَسُرَّ بِزَالِكَ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ امت نے خطوحات کرنی تھی سرکار کے مثال کے بعد بھی وہ پیش کی گئیں سرکار اس پر خوش ہوئے فَانْزَلَ اللَّهُ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا یہ سورہِ وَالدُّحَا کا یہ شانِ نزول ہے کہ یہ فتوحات والی سورت ہے اس کے اندر امت کو لاحے عمل دیا گیا ہے اور اس میں یہ بات فاضح کی گئی ہے کہ یہ امت جامِت امت نہیں اَلْجِحَادُ وَمَعُونِ الْاَجَوْمِ الْقِیَامَةِ قیامت تک جہان چاری رہے گا قیامت تک اس امت کی سرزمین بڑھتی رہے گی قیامت تک اس امت کے علاقوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اگر یہ سن کے امریکہ جلتا ہے تو جلتا رہے ہم نے کلمہ امریکہ کا نہیں پڑا کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے اس میں یہ حدیث صریف بھی بطور خاص ذہن میں رکھئے کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آج تھوڑا سا زمین یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تم فلاں ملک فتح کرو گے تو ان سے علاقہ چھین لوگے فلاں فتح کرو گے تو ان سے بھی علاقہ چھین لوگے کیا تم حسب کرتے ہو کیا تم لوٹ مار کرتے ہو کیا تم کسی کی زمین چھین لیتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم جن کے امتی ہیں ان کا واضح فرمان ہے بخاری شریف میں اگر وہ کسی کی کوئی بندہ ایک والیس زمین چھینے ایک چپا بھی چھینے تو وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی قیامت تک اس کے نیچے دبا چلا گیا اتنا ڈعا گیا ہے مگر یاد رکھو جہادِ اسلامی کے نتیجے کی فتحات یہ فساد نہیں یہ غصب نہیں یہ نوک مار نہیں یہ تو قبضہ قرب سے قبضہ چھڑانا ہے واضح فرمان چار جگہ بخاری شریف میں موجود ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِهِ جان لو یہود کو فرمایا نساہ کو جانو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں ہند میں بنے ہے مندر ارے ہند کی زمین بتوں کی نہیں ہند کی زمین بھی اسلام کی ہے کیونکہ ہمارے خدا نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر بنائی ہے دوسروں کی بتوں نے جو بنائی ہو در چلے جاں نہ وہ بنا سکتے ہیں یہ ہے اطل فیصلہ کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وراثتوں نے ملے گی جو ان دونوں ذاتوں کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو لینا چاہتا ہے ہمیں حسد نہیں ہمیں بغض نہیں کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے ہم کہتے ہیں ساری دنیا پڑھے اور ورشاہ لے لے لیکن اگر نہیں پڑھتی تو پھر قبضہ کے روپ ہے پھر قرائدہ کی حیثیت میں قرائے سکتے ہیں ورشاہ تب ملے گا جب مدینہ کے تاجدار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا جائے گا اس لحاظ سے احادیث غزوہِ ہن بڑی لمبی چوڑی اس میں پاس ہے اور اس کے انکار پر بڑی بڑی شیطانی قفتیں بھی لگی رہی ہیں چونکہ اس میں مضمون ایسا ہے کہ ہر کسی کو حضب نہیں ہوتا ارے جن کا یہ عقیقہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں تو وہ مستقبل کے غزوات کی خبر کس موں سے بیان کرے گا جن کا یہ عقیقہ ہو کہ ان کو ماز اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو وہ کروڑوں دیواروں کے پیچھے کسی ہوتے ہوئے غزوے کو کیسے بیان کرے گا ان کا عقیقہ یہ فورٹ بھی کرتا ہے انہوں نے تو انکار ہی کرنا ہے اگرچہ اپنے کسی فنڈ کی کمپین کو بڑھانے کے لیے غزوہ ہنڈ کا نعرہ استعمال کریں مگر عقیقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو سچا جانے گے تو مجھر کو جائیں گے کیونکہ اس میں تو خوشخبری ہے اس میں غیب کی خبریں ہیں اس میں علم غیب ہیں اس میں جابر بادشاہوں کا بالکل خاتمہ ہے کفر کے پرخچے اڑانے کی خبر ہے اور اسلام کے چھا جانے کا پیغام ہے لہٰذا یہ اسی موں سے ججتا ہے جس سینے میں یہ عقیدہ ہو کہ میں بیٹھا تو موچی گراؤن میں ہوں مگر نگاہ نبوت آج بھی مجھے دیکھ رہی ہے دوسری طرف غامدی جیسا ٹولا وہ اس کے انکار پہ بولے اور میں حیران رہ گیا اس کے بقواس دیکھ کر کہ جس وجہ سے صحیح سند والی حدیثوں کا وہ انکار کر رہا ہے اگر کہیں کسی موقع پر امت کے کسی فلور پر دنیا کے کسی کونے پر احادیث غزوہ ہند کی اصلاح اور اس کے مضامین کے لحاظ سے کسی کو شک ہوگا یا کوئی مناظرہ کرنا چاہے گا میں اس بھر اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں کہ غزوہ ہند کی احادیث ان کی سند اور ان کے مضمون کو ساکت کرنا یہ تمہارے اس خادم کا کام ہے انشاء اللہ یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی غزوہ ہند دو لفظ ہیں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو اس لحاظ سے بڑی تشریح ہو جاتی ہے کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں اور پھر جب خود تشریف فرما ہونے کے لحاظ سے صوفیاء یہ کہہ دے کہ اس توری دنیا سرکار کی اتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ہے تو پھر آج کے مجاہد کو بھی تو سرکار کا قرب حاصل ہے اس سے بھی ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی یاد رکھو یہ میرے پاس ذرکانی شرع مواحب موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسطلاح غزوہ کے لحاظ سے کہ جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر موجود ہو یہ آیت میں نہیں یہ حدیث میں بھی نہیں یہ کچھ سیرت نگاروں نے بلائی اور کچھ محدثین نے بلائی لیکن میں نے جب ریسرچ کی تو امام بخاری کے زمانے کے بعد جا کر یہ اسطلاح مارز بجود میں آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو خود سریعے کو بھی غزوہ کہا کتاب الجہان باب الغزوہ غزوہ تر رجی حالانکہ اس رجی کے غزوہ میں سرکار تو موجود ہی نہیں تھے حالانکہ ظاہری حیات میں تھے لیکن سریعہ تھا لیکن امام بخاری نے پھر اس کو پھر بھی غزوہ لکھا ہے اس بنیاد پر ایک طرف وہ اسطلاح اس کا ہم انکار نہیں کرتے اپنی جگہ وہ ایک اسطلاح ہے لیکن یاد رکھو امتی کی بنائی امتی اسطلاح کا نبی پاکسیل سلم کے لفظوں سے کیا مقابلہ ہو سکتا ادھر سرکار فرمائے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النا میری امت کے دو لشکر رب نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے ایک لشکر کون سا فرمائے اصابت تغزل ہندہ ایک وہ لشکر جس میں شمولیت جنت کی ٹکٹ ہے فرمائے یہ وہ لشکر ہے جو غزوہِ ہند کرے گا خود سرکار کا فرمائے حدیثِ سحی ابھی میں وہ اصلاف کی بات بھی مختصر ذکر کروں گا اب اس میں جو لفظِ ہند ہے اس کی تشریح حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ہندو اور ہند یہ آپس میں ایک ہی چیز ہے کیونکہ وہاں ہندو ہوتے ہیں اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے اس وردِ ہند کہا جاتا ہے یاد رکھنا یہ جو ہندو ہوں یا شکر یہ ہے کفار الہند ہند کی تاریخ پوچھنی ہے تو تاجدارِ ختمِ نبوت سے پوچھو کہ ہند کیا چیز ہے حیران رہ جاؤ گے کیا تعلق ہے ہند کا حرم سے کیا تعلق ہے ہند ہند کا حجار سے کیا تعلق ہے ہند کا نبوت سے کیا تعلق ہے ہند کا نمو سے نشالت سے بلا وجہ یہاں غازی علم الدین اور غازی مرید حسین اور آمیر عبد الرحمن اور غازی ممتاز حسین پیدا نہیں ہوتے وجہ ڈھونڈو تو پتا چلے گا کہ رب نے اس کے خمیر میں یہ گھٹی لکی ہے پہلا عیسان جب زمین پہ اترا تو وہ مقام کونسا تھا پہلا بقام جہاں جبریل آئے وہ مقام کونسا تھا پہلا مقام جہاں رب کے خلیفہ آئے وہ دار الخلافہ کونسا تھا پہلا زمین کا حصہ جہاں سے چل کر حرم کا پہلا زائر پہنچا وہ جگہ کونسی تھی اور پہلا مقام جہاں حرم کو دیکھ کر لوٹنے والا زائر اور ہاچی لوٹا وہ جگہ کونسی تھی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آتتانا ہم علاقائیت اور تأثب پر یقین نہیں رکھتے لیکن قرآن و سنت میں ہمارا یقین ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے دنیا میں جگہ کونسی تھی تاریخ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بات نہیں کرتا یہ مستدرک للحاک میرے پاس موجود ہے اور جند نمبر تین حدیث نمبر چار ہزار سنتالیس یہ جو علاقہ ہے اس سارے کا نام ہند ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے اور ابھی ایک حصہ ہم نے علاقہ کیا لیکن باقی بھی زمین اسلام کی یہ ہے ہند یعنی جب میں لفظ ہند بولوں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ علاقہ لاہر والا شامل نہیں میرے پاس تو یہاں معارک العلم معارک الاسلامی اس میں غزوہ لاہور کا پورا باب موجود ہے غزوہ لاہور غزوہ لاہور غزوہ دیبن کراچی کی جگہ جو پہلی آباتی تھی وہ دیبن ہے کراچی اب معارک اسلامیہ غزوہ بلطان غزوہ بلوجستان یہ معارک میں سب کچھ ذکر ہے میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اِنَّ اَوَّلَمَا اَحْبَتَ اللَّهُ آدَمَا اِلَا اَلَا اَرْضِ الْحِندِ کہ ربِ ذُلْجَلَال نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پہ بھیجا اس کو زمینِ ہند کہا جاتا ہے پہلا انسانی قدم جس جگہ پہ لگا سب سے پہلے جس مقام پہ نبوت جم کی سب سے پہلے جس جگہ نے اللہ اکبر کو سنا سب سے پہلے جن فضاؤں میں اَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ یہ فضاؤں میں جن فضاؤں میں سب سے پہلے زمین پر آواز گو جی اس زمین کو زمینِ ہند کہا جاتا ہے اب دیکھنا اس کے حوالہ جاتا ہے اِنَّ اَوَّلَ مَا أَحْبَتَ اللَّهُ آدَمَا إِلَىٰ أَرْضِ الْحِند ہند کی طرف ہند میں رب زلجلال نے بھیجا حضرتِ آدم علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ مواحبِ لِلِ دُنیا کے اندر یہ بات موجود ہے تفسیر دُرِ منصور یہ سارے حوالے مستدرک لِلْحَاکِم کے یہ الفاظ بھی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہند میں رونک افروز ہوئے تو ہند کو سیز کتنا ملا حدیث نمبر چار ہزار اٹھالیس ترجمت الباب یہ ہے اَتْ يَا بُرِيْهِنْ فِي الْأَرْضِ الْحِندِ کہ روحِ زمین پر سب سے پاکیزہ خوشبودار اَبُوْحَوَا ہند کی ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے ہند کی سرزمین اور اَبُوْحَوَا کو یہ مقام ملا قَالَ عَلِيْهُ بُنُ عَبِيْ طَالِبِ اَتْ يَا بُرُيْهِنْ فِي الْأَرْضِ الْحِندِ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت کی خوشبودوں سے وقت تر زمین پر آئے سب سے پہلے ہند کی زمین نے ان کے قدر چُمے سب سے پہلے ہند کی زمین نے ان کے جسم کے بوسے لیے تو ربِ ذُر جلال نے ساری روحِ زمین سے اچھی ہوا ہند کی بنا دی سب سے اچھی اور اس کے ساتھ جو احتمام مزید ہوا یہ مواہبِ لے دنیا میں ہے اور صرف مواہبِ نہیں یہ ابنِ اساکر نے بھی تاریخِ دمشق میں اس کو لکھا ہے ہلیت الاولیاء کے اندر بھی ہے اور صحیح ابنِ خُزیمہ میں بھی ہے لَمَّا نَزَلَا آدم علیہ السلام بِالْحِند جب سیدنا آدم علیہ السلام اے مسلمانو ہماری دھرتی ہند میں رونک افروز ہوئے استوحاشا آپ کو باشت محسوس ہوئی اجنبیت کہاں جنت کہاں زمین کہاں فرشتوں کی انجمنیں اور کہاں کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں پرتیس محسوس ہوا وحشت محسوس ہوئی اور اس میں بھی حکمت تھی کیا حکمت تھی استوحاشا رب وحشت محسوس ہوئی دیکھو کبر تک زمین کبر تک روح ٹھنٹی رہے گی فَلَازَلَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَا مواہِب کی تیسری جن صفحہ ایک سو چونتیس ابنِ اَسَاکِر کی اَسَاتْمِ جِن صفحہ چار سو سیتیس اور ہلیہ تلولیہ اور باقی ترجنوں محسوس کہتے ہیں جب انہیں وحشت محسوس ہوئی تو رب نے جبری علیہ السلام کو بھیجا یہ پہلی آمد ہے جبری علیہ السلام کی سرزمینِ ہند پر مطلقاً روحِ زمین پر کوئی فرشتہ یعنی حضرتِ جبری علیہ السلام اُترے ہیں تو وہ زمینِ ہند ہے اور آ کر کام انہوں نے کیا کیا آج کئی منحوظ تولے عزامیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلسے صلاة و صلاة درود یہ تکلیفیں ہوتی ہیں ارے کب سے احتمام ہے کس نے کروایا کس نے کیا کہتے ہیں اس کو ہشا جب وحشت محسوس ہوئی جبریل آئے تو کیا کیا فَنَادَا بِلْعَذَامِ روحِ زمین پر پہلی عزام ہند میں ہوئی فَنَادَا بِلْعَذَامِ پڑھی کس نے جبریل اللہ اسلام لے اور ازان کس عمد کی اس عمد کی ہم بلا وجہ نظریہ پاکستان کی بات نہیں کرتے ہیں ہم بلا وجہ یہ نہیں کہتے کشمی بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان اس واسطے کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس زمین کا سب سے پہلا حق ہے اسلام کے لحاظ سے کہ یہ اسلام کو ملے کیونکہ باقی ابھی کہیں تو ہی تو رسادت کی آواز نہیں پہنچی تھی ہند کی زمین اس وقت بنارے لگا رہی تھی نفذ کیا ہے فَنَادَ بِالْعَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مرہ تین ازان بھی انفیوں والی اَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مرہ تین اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ مرہ تین آج لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلا وجہ نہیں آتی ممتاز سین قادری نے بھندہ چھوٹے وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ نہیں کہا اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی زمین پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اس ہند کی زمین پر تشریف لائے تو فضاؤں میں اس وقت بناہ رسالت لگ رہا تھا کہ جبریل کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول اور بولو اللہ کے رسول جبریل ازان میں کہہ رہے تھے اس کا ترجمہ اس زمانے میں بھی تو یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں ابھی پہلے نبی آئے ہیں عالم اجسام میں اور اس وقت یہ آواز دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس حدیث میں یہ چیز بھی بڑی لذت والی ہے کہ جس وقت ازان دی گئی واشد ختم اور ازان دینے والے نے ازان کا تعریف کروایا آج بھی تاریخ اس حدیث کے لفظ لفظ کی تصدیق کر رہی ہے ازان جب ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جن کی نبوت کا میں نے اعلان کیا ہے اے آدم حازہ آخر والد کا من الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو تاجدار ختم نبوت ہے دیکھو زمین میں بلاوجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشیف سننی کہہ شاہ بھی سننی ہے قطرہِ سبنم بھی سننی باب باب بھی سننی ہے میں نے ثابت کیا اس زمینِ ہند کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے یہاں پر نعرہِ رسالت لگا تو آج تک ممتاز قادری جیسے اس کا اثر سامنے ہے سب سے پہلے ختم نبوت کا نعرہ یہاں لگا کہ حضرتِ جبیری علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم آپ کی اولاد میں ہیں اور یہ آخری نبی ہے تو اس کا اثر تو ہونا تھا مرزا قادیانی کی ذریت کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر سے رہا ہے قادیانِ سنت مولانا شاہبد نرانی ستی کی ان کے ذریعے سے علماء امت نے یہ کردار ادا کیا اس کے بعد دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ کو تقلید میں نکلی ختمِ نبوت کا مسئلہ خاکے ہوں فلمیں ہوں جو بھی ہوں یہ پاکستانی اُٹھتا ہے یہ رینی نکالتا ہے یہ دھرنا دیتا ہے ابھی دوسرا عالم اور دوسرا جہان سو رہا ہوتا ہے بلا وجہ نہیں اس کی خمیر میں رب نے تحفظِ ختمِ نبوت کا کام رکھا ہے موسیقی بلنے یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر در منصور جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر چار سو اٹھالیس ان علی رضی اللہ عنہ قالا خیرو وادی جین فی الناس وادی مکہ وادی ارم بے ارد الہند حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر بہترین وادیاں کون کون سی ہیں ایک بہترین وادی وہ مکہ مکرمہ زمین حجاز مکہ مدینہ دوسری کون سی کہتے ہیں وہ وادی ارم جہاں ہند میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے یہ ہے یہ ہے دو قومی نظریہ یہ ہے نظریہ پاکستان یہ ہے ہمارے پاس زمین ہند کی دگری یہ ہے ہمارے نام زمین ہند کی ریجسٹری اگر کسی میں فاقت ہے تو پتوں کے پجاری مقابلے میں آئے ورنہ ہند بنے گا ہند بنے گا ہند بنے گا ہند بنے گا اور یہ چیز اس انداز میں در منصور در منصور کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے ابنِ اشاکر میں یہاں تک زمین ہند کی خوشبویں زمین ہند کے لحاظ سے صحیح ابنِ خزیمہ کے یہ الفاظ بہت قبلِ غور ہیں ابنِ خزیمہ صحیح ابنِ خزیمہ جرد نمبر چار اور صفحہ نمبر دو سو پنتالیس اس میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرماتے ہیں اِنَّ آدَمَ اَتَلْ بَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ کہ حضرتِ آدم علیہ السلام بیت اللہ تشریف لے گئے ایک ہزار مرتبہ کتنی بار کتنی بار اللہ تجھے لے جائے بار بار کتنی بار حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار بار خانہ کعبہ کے پاس گئے اور کیا ریکارڈ ہے لَمْ جَرْ قَبْ قَتْتُوْ فِيْهِنَّ ایک بار بھی سواروں کے نہیں گئے ہزار بار گئے اور ایک بار بھی سوار ہو کے نہیں گئے فرمان ہے نبیوں کے تاجدار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہزار بار پیدل کہاں سے گئے سرکار فرماتے ہیں منال حین منال بولو تو صحیح منال یہ ہند ہندو نہیں وہ کفار الحند ہے یہ ہند ہے آدم علیہ السلام کا اور یہ ہند ہے تاجدارِ ختمِ نبوت کا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منال حند اپنے قدموں پہ چل کر قدموں پہ چل کر حکمت تھی سواری پہ بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن آدم علیہ السلام چل کے ہند سے جب گئے حرم میں جانا آنا ہزار بار تو کتنی زمین کو ان کے قدموں کا شرف ملا اور یہ بھی تو دیکھو کہ حرم چھوڑ کے واپس آنا کوئی معمولی کام حرم چھوڑ کے کس سرزمی کی طرف حرم چھوڑ کے آئے حضرتِ آدم علیہ السلام ایک بار دو بار چار بار سو بار نہیں ہزار بار حرم شریف سے نکل کے ہند کی طرف رکھ گیا سیدن آدم علیہ السلام نے تاکہ پتا چلے یہ ہند بتوں کی سرزمین نہیں ہند نبیوں کا فیضان ہے اس حدیث شریف کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور صحابہ کے یہ اقوال ان کی وضاحت میں تھوڑا سا میں مزید تفسیر کرتوی سے ارد کرنا چاہتا ہوں فَأَحْبَتَ آدَمَا بِسْلَنْدِي فِلْحِند بِجَبَلْ کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہند میں حضرت آدم علیہ السلام رونوں کا فروز ہوئے اس کی برکت اس کا فیض وہاں حاضری یہ بھی بہت سے حوالہ جاتے ہیں کہتے ہیں وَمَا هُوْ رِيْحُ الْجَنَّةُ جب سرندیب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تصریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی خوشبو تھی کس کی خوشبو تھی کس کی خوشبو تھی اور یہاں محادل سرین نے کہا بلا وجہ اودہ ہندی اور ہند کی خوشبووں کا چرچہ نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ جنت سے دیریکٹ خوشبو ہند میں آئی تھی تو اس بنیاد پر یہ ہند کی خوشبو پوری دنیا پر پھیل گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں رونہ کفروز ہوئے اور اس کے اندر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ موجودہ جبرافیہ کے لحاظ سے چونکہ مختلف علاقوں کے نام پہلے کچھ اور تھے اب اور ہیں اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو یہاں یہ چیز بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو جزیرہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام وہ سلام رونہ کفروز ہوئے اس کا سرندیب پرانا نام ہے پھر اس کا نام سیلان پڑا اور سیلان جس وقت موجودہ انڈیا صرف جدا ہوا انیس سو اٹھالیس میں تو پھر اس وقت یہ نام جو تھا سیلان آگے مشہور ہوا بلاخر انیس سو بہتر میں وہی سرندیب وہی سیلان بلاخر سیری لنکا کے نام سے مشہور ہو گیا تو یہ سیری لنکا ہند کی زمین کا حصہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جلبہ گری ہوئی اور ان کی آمد سے اس زمین کو اتنے فجوز و برکات ملے یہاں تک کہ یہ حضرت علی بالگرامی انہوں نے گیارہ سو ستتر ہجری میں یہ کتاب لکھی گیارہ سو ستتر ہجری میں کتاب کا موضوع ہے سبحت المرجان فی آثار ہندوستان عربی زمان میں ہندوستان یعنی ہند کی سرزمین ہند کے ساتھ اسلام کا تعلق ہند کے ساتھ توحید کا تعلق ہند کے ساتھ رسالت کا تعلق ہند کے ساتھ ختم نبوت کا تعلق یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کی میں ان کے چند مقامات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں انہوں نے لکھا منہا تشرف ارد الہند بے نزول خلیفة اللہ وصفی یہی علیہ السلام ولیسا سمیتو سرندید دار الخلافہ وما اطلق احد قبل حضر علیہ وکان مستحق لہو فالحم اللہ حضرت علی بن گرامی نے کہا کہ میں نے ہند کی سرزمین کا نام دار الخلافہ رکھا دنیا کا کیپیٹل کس کس بنیاد پر اللہ فرماتا اذ قال ربو للملائک انی جائل فی نرد خلیفہ وہ رب کے خلیفہ جہاں زمین پر آئے وہ پہلا دار خلیفہ ہے کہتے رب نے مجھے اس نام کا الہام کر دیا اور اس نام کے لحاظ آگے کہتے ہیں فضائل ہند میں یہ ہے منہا تلو و شمس نبوہ افلن من افق الہند کہ دنیا میں سب سے پہلے جس افق سے نبوت کا سورج تلو ہوا اس افق کو سرزمین ہند کہا جاتا ہے اب اس میں نبوت مطلقا سب سے پہلے اور اس سب سے مٹھاس والی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند پہ اکیلے نہیں آئے ان کی پشت میں ہمارے محبوب علیہ السلام کا نور بھی تھا یہ فضیلت بھی انہوں نے لکھی وہ نور اس جگہ پہ اپنے مقصوص انداز کے ساتھ اترا فسابتا ان من ہندہ ہوا مطلع نور محمدی مطلع نور محمدی الہند مطلع نور محمدی کہ ہند کی زمین نور محمد صلی اللہ سلام مطلع محمدی مطلع محمدی جہاں سے تلو ہوا ادھر جا کر اروج اور اروج در اروج لہذا وہ مکہ مکرمہ وہ مدینہ منورہ اس کی اصبتوں کے ساتھ ہم ہند کا تقابل نہیں کر رہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ میں سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جنوہ گر ہونے سے پہلے پست آدم اسلام میں جس جگہ جنوہ گر ہوئے وہ جگہ ہند کی سرزمین ہے لبائی یا رسول یا لبائی 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 یا رسول اب میں بات سمیٹ جو آگے جانا چاہتا ہوں یہ بات ہند ہند اور نبوت ہند اور رسالت ہند اور حرم ہند اور خلافت ہند اور ختم نبوت ہند اور ذات رسول علیہ السلام محنت کیا لفظ بولا علماء تو بولیں محنت ہند سے ہے محنت اس میں مفروض اگر کسی نے صحابہ کی نات سنی ہو تو سرکار کی نات جو سرکار کے سامنے پڑی گئی اور اس شیر پہ پہنچے تو سرکار نے چادر اتار کے دے دی مواہب دنیا میں لکھا ہے اس شیر میں سرکار کا کیا نام لیا گیا تھا اس بلا وجہ برے صفیر کے مزاج میں نہیں اس کی حکمت تو دیکھو حضرت قاب بن زہین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں محفل نات سجی ہے اور نات پڑی جا رہی ہے کہتے ان الرسول صل اللہ وسلم ان الرسول لس یو مصطبا او بہی محنت من سیو فی اللہ مسلول محنت 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 حضرت قاب بن زہین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں میرے نبی علی السلام کی نات پڑ رہے تھے تو یہ شیر آ گیا ان الرسول کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صل اللہ 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 سلم لصیف تلوار کیا ہیں آج لوگ تلوار کے نشان سے ڈرتے اور کہتے ہیں یہ تلوار کا نشان تم نے کیوں مراج یا تو تلوار مصطفی ہے نور لاتی ہے یہ کیسی تلوار ہے یہ کہاں سے آئی ہے حجرت کام بن زہرن کا محنت یہ تلوار ہند سے ہو کر آئی ہے اب بات پہنچی دربارے رسالت میں سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم محنت ہند کی بنی ہوئی تلوار سرکار کا اسم شریف سرکار کا لکم شریف سرکار کی صفت اور ناک شریف من سیوف اللہ اس تلوار کے دو تارف ہیں بیسے دو لاکھوں کروڑوں تارف ہیں مگر اس سیر میں ایک طرف اس کو سیف اللہ کہا گیا اللہ کی تلوار اور دوسری طرف اس کو محنت کہا گیا ہند کی تلوار اس کے نبی محبتِ رسول صلی اللہ یہ جانوں میں لہجوں میں خطبوں میں جنسوں میں گلی گلی محلے محلے میں یہ کیسے رکھ سکے سرکار کے دربار سے ہمیں کوٹا ملا ہے اور ہمارا رابطہ ہے ہمارا تعلق ہے ہماری اتنی گہری واپستگی ہے کہ دنیا کے اور کونوں کی تلواریں بھی تو تھی لیکن حضرت کعب بن زہر نے کہا ہمارے رسول علیہ السلام وہ تلواریں جو ہند سے بن گئی ہے اگرچہ الادہ وجہ یہ ہے کہ وہ کاٹتے اچھا ہے اور اس سے کفر چھترا مٹتا ہے تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو دیکھنے والوں نے یوں دیکھا جب صبح تل مرجان کا خطبہ لکھا جا رہا تھا تو خطبے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے انہوں نے لفظ کیا بولے کہتے ہیں والسلاة والسلام اللہ علیہ السیف المحمد من سیوف اللہ المسلور کہ صلات و سلام و ہند کی تلوار پر عرب کے تاجدار پر امت کے غمخار پر ہند کی تلوار پر تو یہ ہند پھر سرکار سے دور کیسے رہے یہ ہند پھر بدپرستوں کو کیسے دیا جا اس ہند پر پھر موطی جیسے پلیتوں کا راڑ کیسے پرداشت کرنیا جائے اس واسطے میں نے علامیہ میں بھی کھا دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت نہیں مکہ دکھانے کا وقت ہے مکہ دکھانے کا وقت ہے مکہ دکھانے کا وقت ہے اور سلام ہو ان مجاہدوں کو جو مکہ دکھانے کے لیے باڑھروں پہ کھڑے ہیں گولیوں کے سامنے سینہ تان کر اور اگر یہ تقریر ان تک پہنچا دی جائے تو کبھی بھوکے بھی شکست نہیں کھائیں گے کہ سرحد پر ایمان اور قرآن کا پہرہ اس لیے ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنے ناموں میں سے ہند کی طرح منصوب نام کو بھی پسند پرمایا پاکستان زندہ وار اور اس کے ساتھ جو وہ بات کی میں اس کا حوالہ بھی بتا دوں کہ چادر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفحہ نمبر اکسٹھ ہے حضرت کعب بن زہیر جلد نمبر چار زرکانی علیہ مواہب لکھا ہے لما وصل الہ قولی ان الرسول لنور یستضاؤ بھی محمد من سیوف اللہ مزلولی رما علیہ السلام علیہ بردتا کانت علیہ سرکار کے اوپر جو چادر مبارک تھی سرکار نے اتار کے پھینکی اس شیر پر کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندی تلوار کے ساتھ بیان کر کے سرکار کی سان کو بیان کیا جا رہا تھا اس لیے غزوہ ہند یہ دو لفظ تھے ابھی تک میں نے صرف ہند کی تھوڑی سی بات کی کہ میں کسی غیر محرم زمین کی بات نہیں کر رہا میں تو نبیوں کے قدم کی تبرک کی بات کر رہا ہوں میں تو ختم نقوبت کے اجالے رکھنے والی زمین کی بات کر رہا ہوں اور اس کو سامنے رکھا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس کا نصاب عطا فرمایا اس نصاب میں سر فرش سننے نسائی یہ میرے پاس آئی یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی اور اس سے عاشقوں کے چہروں پہ بہار آئی موسیقı بیٹھے ہیں مجمع میں بھی اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ جسوسی بھی کرتی ہے علماء کو بھی دکھائیں گے کہ یہ اچھے فارغت تحسین ہو کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں کہ آج بھی ان کو نید آ رہی ہے اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے ذرات کو بھی بار بار دکھایا جارہا مجمع میں بھی اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ مودی کے حواریوں کو نید آئے گی ہمارے ہاتھ میں جب تنوار ہوتی ہے تو ان کے سینے میں غار ہوتی ہے یہ تم میڈیا پر دیکھ چکے ہو اور بائٹ ہاؤس کے گماشتے بھی کان لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا لاحے عمل اس امت کو ان کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس صدیقہ بھی دیا ہوا ہے چونکہ انہوں نے تو تھنک ٹینک میں مضمون لکھے کہ وہ نبی تو آج کا جانتے ہی کچھ نہیں تھے لہٰذا کسی اور کی طرف دیکھو تمہیں وہ اندھیرے میں چھوڑ گئے میں کہتا ہوں ہم وہ امتی نہیں ہیں جو کہے انہیں تیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہم وہ نہیں ہیں جو کہے انہیں کل کی خبر نہیں میں کہتا ہوں ہم وہ ہے جو ہمارے آج کے پاکستان کا بلاحِ عمل ہمیں عطا فرما رہے ہے دیکھئے دیکھئے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچھتر حضرت سودان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی غیروں کی بات نہیں میری امت کے دو لسکر کتنے لسکر دو رب نے ان کو جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں تو انڈیا کے فوجی کیوں جذبے سے لڑیں انہیں کس نے چکٹ دینی ہے ہمارا حسن صدی کی انگڑائی لے اور ان کو نیچے گرائے چونکہ ادھر تو جنت کے وعدے ہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے دو جماعتیں ان کے لئے رب نے جنت کا اعلان کر دیا اور یہاں بھی دوسرے لوگوں کی تنگ دامانی دیکھو جو خطیب یہ تقریریں کرتے ہیں کہ محاضرہ رب کے نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے موں سے یہ حدیث نہیں نکلے گی اصابتن سرکان تو قیامت تک کی امت کو دیکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں اور آگے میں حدیث پڑھوں گا ایک ایک چیز گن کے بتائی صرف نام ہے نہیں باپ کا بھی نام دادے کا بھی نام ٹینک کا نام سواری کا نام سب نام لیا اصابتن تاغذل ہندہ ایک لشکر جو غزوہ ہند کرے گا و اصابتن تکونو معیس ابن مریم علیہ وسلام دوسرا لشکر جس کی قیادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی جنت فینل ہو گئی ہے یہ جنت کی ٹک جین کو دے رہی ہیں اور سہاں میں بلکہ مسند امام احمد میں فرما امی لعارفو اسماعہم و اسماعبائہم و الوان خیولہم میں ان مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے والدین ان کے دادا ان کے پردادا کا نام بھی جانتا ہوں الوان خیولہم اور تورہ ان کے گوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اب یہ ہے قوت ہمارے فوجی میں ہمارے عوام میں ہمارے سرزمین میں کہ جنہیں پتا ہے کہ سرکار نے میرا نام لینا ہے میرے باپ کا نام آئے گا میرے دادا کا نام آئے گا میں جس سواری پہ بیٹھوں سرکار رنگ بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ سلسلہ کل احادیث سہیہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ناصر الدین البانی اس کی بات وہبی نے تو ضرور مانی ناصر الدین البانی اس کی بات وہبی نے مانی پھر یہاں کیوں نہ مانی یہ جرد نمبر چار اس کے اندر یہ حدیث ہے جو ہے ہمیں اس وقت درکار یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستر اس کے ساتھ اس کے انوار ایک ہزار نون سو چونتیس نمبر حدیث اس حابتانے من امتی احرازہم اللہ من النار اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے حازہ اسنادن قویجن فصاح الحدیثو فصاح الحدیثو الحمدللہ کہ حدیث صحیح ہے اس میں کسی طرح کا کوئی سکم نہیں ہے غزوہ ہند کی یہ پہلی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر ان کی طرف سے ہی حدیث حسن سے اوپر جا کر صحیح ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے جب حدیث صحیح ہے تو غزوہ بھی صحیح ہے غزوہ صحیح ہے تو سننی کا عقیدہ بھی صحیح ہے اس کے ساتھ یہی حدیث امام بخاری نے میں ذکر کی ہے یہ کتاب و تاریخ القبی امام بخاری کی تصریف اس کے اندر صفحہ نمبر بہتر اور تیہتر پر یہ حدیث ہے سابتان من امتی احرازہ واللہ من النار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بہتر تیہتر یہ غزوہ ہن کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو ذکر کیا اس کے ساتھ یہ جو حدیث سوبان حضرت سوبان صحابی جو روایت کرتے ہیں ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ سننے کبرا امام بہکی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر پانچ سو بہتر حدیث نمبر حدیث نمبر ایک لاکھ اکانوے ہزار بلکہ انیس ہزار ایک سو بارہ اسحابتان من امتی احرازہم اللہ من النار یہ ہے غزوہ ہن یہ ہے اس کی سنت یہ ہے اس کے حوالے اب دیکھو یہ ہے بوجھ میں اوش امام تبرانی حدیث نمبر اس کی جلد نمبر جو ہے وہ موچ میں اوش کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سات حدیث نمبر چھہ ہزار سات سو اکتاریس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرازہم اللہ من النار ایک کونسا احرازہم اللہ من النار تغزل ہمتا یہ ختم بخاری ہے جس میں حدیث ہمیں پیاری ہے اور اس میں دشمنوں کی مط ماری ہے سرکار کی امت کی قسمت اور ان کی یہ یاری ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر گھڑی قیامت تک کی اپنی امت کے لئے اس کی وضاحت فرما دی ہے بہت شم سامیل حضرات ابھی اس پہلی حدیث کے حوالہ جات جاری ہے یہ میرے پاس کتاب ہے سبول الہدا والرشاعت فی سیرت خیر الہباد امام دمشقی کی جلد نمبر دس اس کے اندر پورا باب ہے الباب سامن فی اخبار ہی صلی اللہ علیہ وسلم بے غزب الہن وفت فارس والروح اس میں لکھا اصابتان من امتی احرازہم اللہ من النار یہ اتنا حدیث کا زخیرہ غزبہ ہن سے بھرا پڑا ہے اگر کوئی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ امریکہ نراز ہوگا یا انڈیا نراز ہوگا تو ہمیں خوشی درکار ہے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی رضا اب اس کا یہ فیصلہ اگر اس سے کسی ہندو کی دل آزاری ہو تو ہزار بار ہو اس واجتے کہ ہم تو اپنے آقا کا فرمان پڑ رہے ہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 سید القدیل شراجان سذیب امام منابی کی جلد نمبر چار تھوڑی سی مزہد بھی کردوں جو کہ صرف ٹیکٹ مطن پڑ رہا ہوں حضرت حاکہ تول حدیث پیر سید محمد دلال الدین شاہ صاحب نقص بندی قادری قدسہ سیرالعزیر یہ ان کی گھٹی علمی فکری روحانی ان کی تجلی کا فیض ہے اصابتان اصابہ کی جماع ہے یہ کتنی بڑی جماعت ہوگی کہتے ہیں الاسابہ الجماع من عشر الہ عربعین دس سے لے کر چالیس تک دس سے لے کر چالیس تک تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس مجاہدوں کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فوج کا مقابلہ کون کرے گا اصابتان چھوٹا سالسکر چالیس تک پینتیس تیس پچیس یہ سب کسی کے اندر آ رہے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا اب حدیث نمبر دو ہو بھی سب سے پہلے سنن نسائی سے پیش کر رہا ہوں چونکہ سنن نسائی کے اندر پورا باب ہے باب و غزوات الہن یہ سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث حریف موجود ہے اور جز نمبر تین حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیہتر اس میں لکھایا نبی حریرہ تھا قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہن کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی غزوہ ہند کی وعدہ کیا تھا ہم سے غزوہ ہند کا کہتے ہیں اگر میں نے اپنے زمانے میں وہ پا لیا تو اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی خرچ کروں گا اس میں اگر میں شہید ہو گیا تو میں کوئی چھوٹا موٹا شہید نہیں میں افضل شہید ہو جاؤں گا افضل شہدہ میں سے ہوں گا کیوں کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں گا وَإِن رَجَاتُ وَإِن عَرْجِ اگر میں واپس لوٹایا فَآنَا أَبُوْ حُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَ تو پھر میں وہ ابو حُرَيْرَةَ ہوں جس کو جنت کی ٹکٹ دے دی گئی ہے اسی میں دوسری حدیث بھی اس کی موجود ہے اور یہاں یہ حوالہ مسلمہ بزار کی اندر بھی موجود ہے اور اس کے الفاظ البحر السخار مسلمہ بزار جلد نمبر پندرہ اس کے اندر بھی جبر بن عبیدہ نبی حُرَيْرَةَ یہ کچھ لوگوں نے جبر بن عبیدہ پر اعتراض کیا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا صحابی کی صحابی سے روایت تو جبر بن عبیدہ کو صحابی قرار دیا اور ہر قسم کے شکو کو صبحات کرد کر دیا اس میں بھی وہی حدیث ہے وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا غَزْوَةَ الْحِمْ دلائلِ نبوہ کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں جبر نمبر چھے یہ اتنی دلیلیں ہیں نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحہ نمبر تین سو چھتیس وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غَزْوَةَ الْحِمْ یہاں بھی ہے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ غَزْوَةَ الْحِمْ کا وعدہ ہمیں کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا ایسے ہی مستدرک للحاکم ذکر و مند روا من الصحابات یا نبی حریرہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے عن ابی حریرہ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غَزْوَةَ الْحِمْ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہم سے ہم سے جو سرکار کو زندہ اور تابندہ مانتے ہیں اور مستقبل کر رب کے فضل سے غیب دان مانتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غَزْوَةِ ہِند کا وعدہ فرمایا اور خوشخبری سنائی یا الخیطن اور دو سو انتیس ہجری امام نوائم بن حمد ان کی تاریخِ بسال ہے اس کے اندر انہوں نے پورا باب قیم کیا غَزْوَةِ الْحِمْ پورا باب ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی حدیثیں غَزْوَةِ ہِند بھی لکھی ہیں جس کی اسنات وہ زمناً ہیں اس لیے میں مستقل طور پر اس کو حدیث کے مستقل باب میں ذکر نہیں کر رہا ہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ ایسی صورتحال بنے گی کہ ایک لشکر زمینِ ہند پہ پہنچے گا تو کیا کرے گا یَقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِقَ الْجَيْشِ بِمُلُوكِ الْحِندِ مُغَنَّلِينَ وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑ کے بیت المقدس لے جائیں گے دوسرے مقام پر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا حتی یَقْدِو بِمُلُوكِ الْحِندِ مَغْلُولِينَ فِي السَّلَاسِل فَيَقْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ ان مجاہدوں کے رب گناہ بخش دے گا جو ہند کے ہندو کافر پادشاہوں کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس پہنچائیں گے تیسری حدیث کا جو باب ہے اس کے لحاظ سے بھی ارض کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں تیسرا انداز وہ حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں مسند امام احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ستر حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو نو ان ابی حریرہ کان حدزنی خلیلی السابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے سچے حبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے انہو کانا یکونو فی حاضر امت باسن الہ السند والہن یکونو ہوگی ہوگا فی حاضر امت سمت میں باسن ایک فوج مہم پہ نکلے گی الہ السند والہن ہند سند کی طرف یہ پرانا جو عربی لٹریچر ہے اس زمین کو بلاد الہند والسند سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ سرکار کی زبان سے سند کا نفذ نکلا سرکار کی زبان سے ہند کا نفذ نکلا فرمایا کہ ایک لسکر چلے گا اس لسکر کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں فین انا ادرکتوہو فستشت و فضاکا اگر مجھے وہ لسکر ملا اور میں شہید ہو گیا تو پھر شہادت کی مجھے نوید ہے اور اگر نہیں تو متلکن شرکت سے بھی جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی اس کے ساتھ اب یہاں اس میں چند اہم چیزیں یہ دلائل نبوت ابن کثیر کی کہ یہ غزوہ حب کب شروع ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے تو میں ایک طویل بحث چند جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں غزوہ حند دور صحابہ سے شروع ہوا اور اس کے حوالہ جات میں ارز کرتا ہوں دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر پھر محمد بن کاشم پھر محمود غزنوی پھر شہاب الدین غوری پھر پاکستان کا قیام پھر پاکستان غزوہ حند کا مورچہ پھر پاڈر پار نیا پاکستان اور پھر سرکار کا فرمان کہ ہند کی زمین کے چپے چپے پر میری شریعت کا جھنڈا لہر آئے گا پھر پاکستان اب آپ کو اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی اس بات میں بھی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ غزوہ حند ہوگا تو پہلا عمل اس وعدے کے مطابق پندرہ ہجری میں ہی ہو گیا سن رہے ہو پندرہ ہجری پہلا غزوہ حند کا آغاز سرزمین حند جو لسکر سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرین بھیجا تھا ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے وہ لسکر جب وہاں سے فارغ ہوا اس کے بعد اس لسکر کو عثمان بن عبی العاص جو اس لسکر کے کمانڈر تھے اور صحابی تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حقب کو جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غزوہ حند کے لیے برے سغیر کی طرف روانہ کیا یہ لکھا ہے موجم البلدان کے اندر امام حمبی کا یہ جلد نمبر دو میں ہے وَدِّبَلْ مَدِينَةَ عَلَى سَاحِرِ بَحَرِ الْحِند وَوَجَّهَ إِلَيْهِ عُسْمَانُ عَبِلَاسِ اَخَاهُ الْحَكَمْ فَفَتَحَهُمْ یہ دیبن وہ جگہ ہے جہاں آج شہرِ کراچی ہے اور دیبن کی طرف یہ پہلا ابتدائی غزبہ تھا دوسرا راجہ دہر کے مقاملے میں محمد بن قاسم کا تھا یہ پہلا جس میں صحابی آئے تھے یہ اللہ کے فضل سے پندرہ ہجری دیبن پر حملہ ہوا اور یہ المعارق الاسلامیہ فی الحند اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو علقد السمین اور تاریخ یاکوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا یہاں تک کہ صحابہ کا قابل تکانہ اس کا تذکرہ تو سننے بھی دعود میں بھی ہے یہ سننے بھی دعود سلات خوف کا جو باب ہے اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمان بن سمرا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امامِ حبید دعود نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتاریس انہم غزو ما عبد الرحمان بن سمرا قابل فصلہ بنا صلاة الخوف کہ قابل کے اندر صحابہ مدینہ منمرہ سے چل کے آئے اور یہاں عبد الرحمان بن سمرا نے نمازِ خوف بھی پڑھائی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے اور قابل کا محل وقوع کہ یہ ہند اور سجستان کے درمیان کی جگہ کا نام ہے اور اس کو قابلستان بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہیں ان میں لاہور کا خصوصی طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ صفحہ نمبر تیرہ پر غزوات و لاہور ساناتا اربائیوں اربائی چوتالیس ہجری اب یہ ایک صدی تو کیا نصف صدی بھی نہیں گزری تھی حجرتِ رسول علیہ السلام کو کہ اس لاہور کی تحلیج پہ اسلام نے آ کر دستک دیتی آج جس لاہور کی چھاتی پہ بیٹھ کے ہم غزوہ ہند کی حدیث سنا رہے ہیں قادہ حاجی الغزوہ على بلاد الحندہ الشمالیہ القائد العربی المحلب ابن ابی سمرہ فی آید الخلیفہ معاویت تبنے ابی سفیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا اسلامی جرنیل حضرتِ محلب جو بہت بڑے تابع تھے انہوں نے آ کر لاہور کو فتح کیا اور لاہور میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس کے ساتھ پھر آگے دیگر فتوحات کا فتوحے صد کے لحاظ سے یہ بلازری نے پورا باب قیم کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر فتوح سم اور ملتان کی جنگیں راجستان بلوچستان کے غزوات ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ حیدر آباد کا اس وقت نام نیرون تھا اور اس کو بھی تیرانمے ہجری میں فتح کر لیا گیا تھا تو یہ سنتحال وعدانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم غزوات الہند اس کے لحاظ سے بیان کی گئی اور جامع امام ابن کثیر نے انہایہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین یہ بھی عجیب راز ہیں کہ سند ہند سے خراب ہوگا اور ہند چین سے خراب ہوگا اور چین ریت سے خراب ہوگا یعنی بلدہ کر اور پھر جا کر دوبارہ اسلام کو غلبہ ملے گا اور بیت عبیرز تک رسائی کی خوشخبری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک تھے جزوی حملے اور ایک واقعیدہ جو راجہ دہر کے مقابلے میں حضرت محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اس بلیات پر فتوح البلدان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سروے کرایا تھا بحری جنگ کا لیکن مکمل لشکر نہیں بھیجا کہ ابھی مزید ہماری طوبت بڑھنی چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی سروے کروایا لیکن رپورٹ یہ دی گئی کہ اگر ہم ایران کی طرف سے ہند میں لوگ بھیجتے ہیں یہ علاقہ اتنا لمبا ہے فوج تھوڑی ہوگی تو ویسے غالب نہیں آسکے گی زیادہ ہوگی اتنا ہمارے پاس راشن نہیں ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا پہلا نشکر اس رستے سے بلوچستان کی طرف داخل ہوا ادھر سے محمد بن کاسم اور ادھر سے خلاف پر راستہ میں حضرت امیر مواویہ سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے غزوہ ہند کا سلسلہ شروع ہوا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس ہند کو واپس لینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور یہاں تک کہ امام زہبی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے فارضا على نفسی غزوة الہند کل لسانتن کہ محمود غزنوی نے اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو فرض کر رکھا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ تصوف کی جس نسبت سے حملہ پر ہوئے اور یہاں انہوں نے بتوں کا سفاہ کیا لہٰذا ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں رجشتری ہے سرزمین ہند کی ہم قبضہ کرنا نہیں چاہتے قبضہ چھوڑانا چاہتے ہیں ہماری زمین ہے ہمارے اللہ کی زمین ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے آگے یہ کس طرح ہوگا اس کے حوالے یہ ڈھیل لگا ہے اس میں موجود ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بہت ملدی ہو گئی ہے اور ادھر صبح و بھی قریب آنے کو ہے اور ابھی تک یہ ہمارے دستار فضیلت کا سلسلہ اور پھر حضرت نیا ولیدہ مشرق پوری صاحب کی خصوصی دعا اور چند کلمات خیر وہ بھی ہونے ہیں آپ حضرات سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے بیٹھے بیٹھے لیکن اچھی طرح جوچو جذبے کے ساتھ اور ساتھ ہی وہ فائل مجھے پکڑا دیں جس میں علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں اور امام سٹیج پر پہنچائیں اور حضرت میاں ولیدہ مشرق پوری صاحب ڈاکٹر محمد عبدالقدوس صاحب پیر سید زفر علی شاہ بنوری صاحب گفتی محمد عبد جلالی صاحب سابزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب علامہ محمد عبدالرازق صاحب یہ سارے حضرگان دین دستار فضیلت فرمائیں گے اور بھی بولانا محمد علیاس علوی صاحب عظیم استاد ہیں وہ بھی دستار فضیلت کے اندر دشریف فرما ہوں گے سب سے پہلے سارے حضرات آپ نے اپنی جگہ بیٹھنا ہے یہ علماء کرام کی دستار تو عشاء کے بعد یعنی میری تقریر سے پہلے ہونا تھی آپ کے پیش نظر ان کو موقع کیا ہے اب سارے حضرات سارے حضرات اس کو اس منظر کو دیکھیں اور تب دیکھ سکیں گے کہ جب بیٹھے رہیں ہار تو پہلے ہی ان کے مستداروں نے ان کو پہنا دیئے ہیں اور مزید وہاں پہنائیں گے اور دستار کے بعد آپ سارے علماء نے انیسیٹوں پہ بیٹھنا ہے اور پھر ایک بار نبیق کی صدائیں سب کی دستار کے بعد بلند کی جائیں گی دستار فضیلت سے پہلے ہمارے وہ فوزانہ کہ جنہوں نے پی اچڈی کے سلسلے میں ایم فن کی ڈگری حاصل کی ہے ان کے میں نام لیتا ہوں مولانا محمد زاہد محمود قادری انہوں نے پنجاب یونیورسٹری سے ایم فل کیا ہے یہ تشریف لاتے ہیں اور ان کو قبلہ میاں صاحب ایوارڈ عطا فرماتے ہیں ایوارڈ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں یہ دیکھو لبیق والے سارے کام کرتے ہیں یعنی سارے وہ کام جو نیخ کام ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں ان کا موضوع ہے دراست و نظم القرآن وَبَلَغَتُهُ فِي اشاراتِ الْعِجَازِ لِلنْ نُورِسِ دوسرے مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں مفتی محمد عبدالکریم جلالی جلالیہ علماء کونسل کے سربراہ بھی ہیں اور فکرِ مستقیم کے ایجیٹر بھی ہیں اللہ کے فضل سے فکرِ مستقیم بھی آپ کو شمارہ ملے گا تو انہوں نے ایم فل کی ڈیگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہے دراست الجوان بالبلاغیہ فِي المقاسِ بالحسنہ مولانا محمد عدیل جلالی انہوں نے ایم فل کی ڈیگری عربی میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کی ہے یہ ہمارے سارے وہ فضلہ ہیں جو جامعہ جلالیہ رضیہ مذر الاسلام دروغہ والا کے فارغ التحصیل ہیں چوتھے نمبر پر مولانا محمد عظہر اللہ انہوں نے ایم فل پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے اسماع الحرمین الشریفین وَدَلَالَتُهَا فِي المعاجمِ العربیہ اس پر انہوں نے پی ایش جی کی ڈیگری حاصل کی ہے مولانا محمد فیاض قادری انہوں نے جی سی یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈیگری حاصل کی ہے امام بزدوی اور امام جوینی ان کی اصول کا تقابلی مطالعہ مولانا محمد عبدالغفور چشتی انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات لہور کیمپس سے ڈیگری حاصل کی ہے ایم فل کی اور یہ اکثر مرکز سرات مستقیم کے اساتذہ ہیں اور سارے ہی عدیل صاحب گجرات میں پڑھا رہے ہیں باقی یہ حضرات لہور مرکز سرات مستقیم میں پڑھا رہے ہیں ان کا موجود ہے کہ زود اور رقائق شرح سحی مسلم اور فتح الملہم کی روشنی میں مولانا تنویر احمد جلالی یہ بڑی ہی عظیم سکتیت ہیں ابھی آپ کے سامنے رونک فروز ہو رہے ہیں انہوں نے ایم فل کی ڈیگری اسلامیات میں کی ہے جی سی یونیورسٹی سے اور آپ کے سامنے یہاں ایوارڈ کے لیے موجود ہیں مولانا محمد رضا المصطفی یہ ذلمنٹ گجرات کڑیاں والا سے ہیں ہمارے قرآن فوزلہ میں سے انہوں نے ایم فل اسلامیات میں یونیورسٹی آف گجرات سے کیا ہے اور ان کا موجود تھا گجرات کے خانکاہی نظام کی اثرات کا تحقیقی جائزہ ہے مولانا محمد عثمان لیاقت جلالی انہوں نے اسلامیات میں ایم فل کیا ہے گفت یونیورسٹی گوجرہ والا سے کتاب الاثار لشیبانی میں مرسل روایات کا تحقیقی تجزیاتی متعلق مولانا غلام جیلانی سیفی انہوں نے ایم فل کی ڈگری اسلامیات میں کی یونیورسٹی آف لاہور سے یہ سارے جامعہ جلالیہ رضیلیہ مذہر الاسلام کے فیض جافتہ ہیں اور جامعہ جلالیہ مذہر الاسلام وہ درسگاہ ہے جہاں حضرت قبلہ میاں جمیل آحمد شرک پوری صاحب بنفس نفیز کئی بار رونوں کا فروض ہوئے اور حضرت میاں ولید آحمد صاحب کو بھی اس دارال علوم میں آپ نے علم کے لیے کچھ وقت داخل کروایا اور وہاں سے انہوں نے بھی چند اسباک پڑے یہ جامعہ جلالیہ کا فیض ہے اور وہ کیلہ والا شریف اور شرک پر شریف بلاخر مدینہ منورہ کا فیض ہے مولانا محمد ارشہ صدی اینفل انہوں نے اسلامیات میں یونیورسٹی آف لاہور سے کیا بنیاد پرستی کی حقیقت مولانا محمد اسلام مذہری اینفل اسلامیات کے اندر یونیورسٹی آف لاہور سے انہوں نے کیا اب دستار فضیلت دورہ حدیث کے جو علماء اکرام ہیں وہ باری باری رونہ کفروز ہوں گے اور ان کو دستار دی جائے گی سب سے پہلے مولانا محمد حضیفہ جلالی یہ میرے برادری اکبر محمد آسن جلالی صاحب کے بڑے فرزن ہیں اور اللہ کے فضل سے مسلسل نو سال تک انہوں نے ہمارے پاس اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کی اور آج ان کی دستار فضیلت ان کے سر پہ یہ امانت رکھی جا رہی ہے یہ ایک اہد اور امانت ہے اگلی نسل تک انہوں نے پھر دین کا بوجھ اٹھانا ہے یعنی آج دستار کے بعد فارغ نہیں ہوئے اصل میں مصروف ہو گئے آگے جا کے بوجھ اٹھانا ہے اور ابباجی کے لیے کبلا والدے گرامی کے لیے یہ خوشی ہے کہ ایک وقت تھا جب میری اور مولانا محمد عبد جلالی صاحب کی دستار ہوئی تھی اور آج اللہ کے فضل سے آپ کے ابباجی کے پوتے مولانا محمد حضیفہ جلالی صاحب کی جن کا تعلق بھکی شریف سے ہے دستار فضیلت ہو رہی ہے مولانا محمد وقاس رضا اتاری ولد ارشاد علی ان کا تعلق ظلہ اکارہ سے ہے مولانا محمد مبشر تنویر چشتی ان کے والدے گرامی ہیں محترم محمد تنویر چشتی اور یہ بزرگوں کی اولاد حضرت بابا فرید رحمت اللہ کی اولاد سے ہیں مولانا محمد حاروم جلالی ولد کرم علی ان کا تعلق صادق آباد سے ہے مولانا فرید احمد جلالی بیبرگ خان ان کے والد صاحب کا نام ہے یہ بلوچستان سے ہیں اور میرے سفر کے بھی یہ ساتھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھتے رہیں جامعہ اسلامیہ نوریہ کوئٹا بلوچستان سے ان کا تعلق ہے ویسے خاران ان کا علاقہ اب ایک بہت بڑے سردار کو بلوچستان کے سردار حناد رضا حبیبی جو کہ ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے ان کے والدے گنامی زفر علی صاحب ہے یہ بلوچستان کا ایک پورا وفد پاکستان کے نعرے لگانے آیا ہے اور عمرہ یہ انڈیا کو بتانے آئے ہیں کہ وہ چند بٹکے ہوئے بلوچستان ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں جو انڈیا سے فنڈ لے کر پاکستان کے خلاف ساتھ سے کرتے ہیں اللہ کے فضل سے بلوچستان کے بلوچ غیرتمند قوم ہیں اور نظریہ پاکستان کے علمبردار ہیں مولانا محمد سحیب احمد جلالی ولد فتح خان ان کا تعلق زلہ چکوال کے ساتھ ہے مولانا محمد فضل عثمان اشرفی ان کا بھی منڈی باؤدین بکن سے تعلق ہے محمد عثمان ولد بشیر احمد مولانا محمد مذر اقبال فریدی ولد میر انلا یار ان کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے مولانا محمد علی اکبر نقشبندی ان کے والدے گرامی خود بہت بڑے عالم ہیں مولانا مقصود احمد اور ان کا علاقہ زفر وال زلہ ناروال مولانا محمد مبشر اقبال دانش ولد احمد خان ان کا تعلق تحصیل کھاریاں زلہ گجرات سے ہے مولانا محمد رمیز اسلم ولد محمد اسلم ان کا تعلق زلہ اکارا سے ہے اور مولانا محمد مبشر اقبال دانش ولد بشیر احمد یہ بھی بکن زلہ منڈی باہدین کے ہیں مولانا محمد آمیر شہزاد جلالی ولد محمد صادق ان کا تعلق زلہ بہاڑی سے ہے مولانا محمد عثمان غنی ولد محمد سلیمان ان کا تعلق زلہ میاں والی سے ہے مولانا محمد اختر علی جلالی ولد محمد عبداللہ ان کا تعلق زلہ چکوان سے ہے اب یہ زلے آپ دیکھیں اور صوبے دیکھیں اور ادھر منڈی باہدین میں چھوٹا سا گاؤں بکی شریف دیکھیں تو یہ بکی شریف ایک گاؤں ہے جس کا فیض شہروں صوبوں اور ملکوں تک پہنچا ہوا ہے مولانا محمد عثمان غنی ولد محمد سلیمان ان کا تعلق زلہ میاں والی سے ہے مولانا محمد اختر علی جلالی ولد محمد عبداللہ ان کا تعلق زلہ